ہائے گائز آئی امشہ ازاد احمد فرم شیئیزیر آٹ کام آنڈ ویلکم اینلیکشن نمبر 48 آج ہم ہلپر کلاسیس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہلپر کلاسیس کو ہم کیسے ایوڈلیز کر سکتے ہیں بوٹسٹرپ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بوٹسٹرپ سیریز پر کام کر رہے ہیں اور ہماری یہی بوٹسٹرپ کی سیریز ہے سو دیٹس وائے ہم نے اپنی فائلز جو ہے وہ اٹیش کی ہوئی ہیں ہم باہر باہر اسی وجہ سے بتا رہے تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ بلکل فائلز اٹیش کرنا بہت ہی ضروری ہے ہم نے یہ سی ڈی این یوز کیا ہوا ہے یہ فائلز جو ہے وہ سرور پر رکھی ہوئی ہیں ان کے بوٹسٹرپ کے اپنے سرور پر رکھی ہوئی ہے دیٹس وائے وہ اٹیش ہو رہی ہے یہ دو پوسیولیڈیز ہیں یا تو آپ سرور سے یا تو آپ یہ سی ڈی اٹیش کریں جیکیوری بھی اٹیش کی ہوئی ہے جو جیکیوری جو ہے جواسکرپ کی فائل ہے یا جیکیوری کی فائل ہے بوٹسٹرپ کی بوٹسٹرپ.من.js یہ بھی ہم نے جو ہے سرور سے ہی اٹیش ہوئی ہے جو اپلوڈڈ ہے ان کے اپنے سرور پر یا تو آپ یہ ہے کہ ایسے کر سکتے ہیں یا آپ پورا جو ہے وہ پیکش جو ہے ڈاونوڈ کر سکتے ہیں انہیں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں بٹ ایش ڈی پی کے بغیر جہاں پہ آپ کی فائل رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہلپر کلاسس جو ہے وہ کونگونس ہی ہیں ہمارے پاس اور جیسے کہ ہم سے ہی ظاہر ہے ہلپ پر تو وہ ہلپ کرتی ہیں ہمیں کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سیمپل جو ہے وہ پیراغراف ہے ٹیکسٹ میوٹڈ تو وہ کش اس انداز میں آئے گا ٹھیک ہے ٹیکسٹ پرائیمری تو یہ پرائیمری سکسس انفو وارننگ ڈینڈی اشب سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہیں گے یہ شروع سے ہم کر رہے ہیں پراغراف کو آپ نے میوٹڈ دی دیا تو وہ کش اس انداز میں آئے گا گرے کے پرائیمری دی دیا اس انداز میں آئے گا سکسس دے دیا وہ تھوڑا سا گرین ہو جائے گا تو آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے بات میں جو ہے جو ہے بیگراؤنڈز ایک یا پیراغراف ہے آپ نے بی جی پرائیمری جو ہے بی جی مینز جو ہے بیگراؤنڈ پرائیمری جیسے ہی کلک کرتے ہیں آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں واپس جائیں گے ریفریش کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمیج کو ختم کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کانٹینٹ یہاں پہ آئے گا دیکھیں وہ بیگراؤنڈ آپ کو دے رہا ہے بائی ڈیفارٹ ٹھیک ہے تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں پرائیمری ہے اور جو ہے سکس ہے ڈینجر ہے وٹیور جو بھی ہے آپ کو آئیکن چاہیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل آپ کو آئیکن چاہیے تو آپ بٹن بنائیں گے اس کی ٹائپ بٹن رکھیں گے آئیکن چاہیے ایک سیمپل کلاس ایڈ کریں اس پین کے اندر تو آپ کا یہ آئیکن بن کیا جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہے پل لیفٹ پل رائٹ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پل لیفٹ پل رائٹ ایسے ہی ہے جیسے فلوٹ لیفٹ رائٹ ہوتا ہے آپ کا کیونکہ فلوٹ لیفٹ فلوٹ رائٹ کے بعد آپ کو جو ہے کلیر کرنا پڑتا ہے کلیر ہوتھ ایک ڈیف کو آپ آمنے سامنے اگر آپ نے دکھانی ہے تو فلوٹ لیفٹ فلوٹ رائٹ یوز کرتے تھے آپ بٹ اس کے بعد میں آپ کلیر بھی کرتے تھے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ پل لیفٹ کریں گے تو وہ پل لیفٹ ہو جائے گی پل رائٹ کریں گے پل رائٹ ہو جائے گی لیکن اسے کلیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوزنج آپ جو ہے ایسے اسے ڈیوز کر سکتے ہیں ویسے اسے ڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جیسے ہی ہم آتے ہیں ہم اسے پل رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے شیزی.com وہ جو یہاں پہ ہے پل رائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پل رائٹ جو کونٹیکٹ ہے سوری جو ہمارا شیزی.com ہوں کونٹینٹ ہے وہ رائٹ پہ چلا گیا ہے ایسے ہی آپ پل لیفٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی ہوتا ہے یہ آپ کا کچھ سینٹر بلوک ہے آپ کا اگر پل رائٹ آپ ایسے کریں گے لیکن کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ پہ پل رائٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو وہاں پہ سینٹر بلوک جو ہے وہ کام کرے گا آپ کا سینٹر بلوک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں کلیر ایفکس آپ کا جو ہے وہ فلوٹ لیفٹ فلوٹ رائٹ کو جیسے فلوٹ لیفٹ فلوٹ رائٹ کو کلیر کرنے کے لئے تو یہ کلیر ایفکس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساس کے اندر یوز ہوتا ہے اچھا ہم جو ہے ابھی یہ پوری جو ہے یہ ساس اور لیس کی فائلز ہیں آپ کی اس کی ساری جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہے آپ کی ہمارا یہ ساس اور لیس کا جو ہے بلکل نہیں ہے بکوز ساس ساس اور لیس ہم بلکل کور کروائیں گے جیسے ہی ہمارے ٹائم نلا تو آپ کا سیسس کا سیکشن جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ کمپریڈ ہو چکا ہے یہ ساس اور لیس کے بارے میں ہے ہم آنے والے چند لیکشورز میں جو ہے جیس کی طرف چلتے ہیں بکوز آپ کو پتا ہے ہم نے کمپوننٹس دیکھے تھے ہم نے سیسس جو ہے وہ جو ہے وہ کلیر کیا ہے اب ہم جیس کی طرف جاتے ہیں کہ ہم جیس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا ہے ہم جیس بھی بہت مجھل دیجئے وہ کمپلیٹ کروائیں گے اس کے بعد مجھے ہم آپ کو ٹیپ سینٹرکس دیں گے تاکہ آپ جو ہے ایک پروپر جو ہے ریسپونسیو ٹیمپلیٹس بنا سکیں کوئی بھی اپلیکشن پہ کام کر سکیں کوئی بھی ٹیمپلیٹس بنا سکیں کوئی بھی ویف سیٹ پہ تو آج کے لیے تنہیں ہی تینکیو خواہ جو بہت حافظ